رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے کئی رنگ ہیں کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور الدزم زنگی رحمت اللہ علیہ کو خندق کھودنے والے یہودیوں کو پکڑنے کے لیے خواب میں حکم نامہ جاری کرتے ہیں اور کئی چکوال کے گاؤں بھلا کے غازی مرید حسین شہید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گستاخر رسول کا چہرہ بتاتے ہیں یہ تقریباً انیس سو پینتیس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹرک پاس بھلا کے نوجوان غازی مرید حسین شہید کو دلی کے قریب حسار میں رہیش پذیر گستاخ ہندو کی نشانیاں بتائیں اور غازی مرید حسین نے خواب سے بیدار ہو کر اس بدبخت ہندو رام گپال کے چہرے کے خد و خال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے اپنی ڈائری میں تحریر کر لیے اور پھر اپنے خواب کا ذکر اپنے مرشد سے کیا غازی مرید حسین شہید کے مزار کے سجادہ نشین اور ان کے قریبی عزیز باب غلام اکبر نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داستان کے ورک پٹھتے ہوئے بتایا جب آپ تعلیم ختم کر کے میٹرک کر کے تو گوہ میں آپ اپنا زمیندارہ شروع کیا اور جیسے وہ نمبرداروں کے چودریوں کے کام ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے وہ کرنے ایک دن آپ نمبردار سوئے تو اللہ پاک نے کرم کیا حضور تشریف لائے انہوں نے دکھایا کہ یہ واجب القتل ہے یہ میرا گستاخ ہے غازی صاحب نے اٹھ کے تو اپنی ڈائری میں اس کا علیہ لکھا لکھ کے تو وہ ڈائری جو ہے آپ کے جامعہ تلاشی میں برامد ہوئی تھی اور مثل مقدمہ کے ساتھ لگی گئی ہے غازی صاحب پھر اس تگو دعو میں ہو گئے کہ یہ کام کرنا ہے آپ گئے پہلے آپ نے مرشد کے پاس ان سے عرض کی کہ حضور نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ جو پہلے شادی کرو پھر اس کے بعد مجھے بننا تو غازی صاحب آئے گھر والدہ صاحب سے عرض کی کہ میری شادی تیار کریں تو وہ فرمانی لگی کہ مرید حسین تمہاری شادی کوئی گڑیا گڑیا کا کھیل تو ہے نہیں تو آپ کی شادی تو پانچ چھ مینے چلے گی میں نے سارج جتنے بھی آپ نے چاہو ہے وہ تمہاری شادی پہ مٹانے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں ہم بڑے آرام سے جس طرح ہم بحول ہوگا اس کے مطابق شادی کریں آئی صاحب نے نکار کر دیا کہ نہیں بہرحال وہ گاؤں کے آدمی بلا کے شام کو نکاہ ہو گیا یار امبارہ دن کے بعد آپ اپنے مرشد کے پاس تشریف لے گئے والدہ کو بھی ساتھ لے گئے اور بی بی کو بھی لے گئے وہاں جا کے انہوں نے عرض کی کہ آپ نے جو میرے آگے دیوار کھڑی کی ہے وہ مجھے نہیں روک سکتی مجھے جو حضور نے حکم دیا ہے وہاں کر رہا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ مرید حسین جس رستے پہ آپ قدم رکھنے لگے ہو اس کا انجام یہ ہے کہ آپ پھٹے پہ کھڑے ہوں گے اور چوڑا آپ کے گلے میں رسل ڈال رہا ہوگا آپ نے بولا کہ میں نے پانی کو گہرا اور سارا ہر طرح سے دیکھا ہے اور اس بات کے اوپر پورا میں نے آپ پر فیصل کر رہی ہے کہ میں عزوز کی گستاغ کو قطر کروں گا اور جو بھی سزا آئے گی میں وہ بھوگت جوں گا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کو اس کے مشن میں کامیاب کرنا اور اس کے لیے حفاظت فرمانا بس وہ آئے گھر آکے تو اس کے دوران میں آپ ایک دفعہ کوئٹہ گئے ہیں ایک دفعہ پشاور میں وہ اتھیار کے آپ تگو دعو میں تھے کہ پشلل یا وغیرہ ایسا مل جائے تو جب آپ گئے ادھر فقی رہ پی اس وقت غالباً ان کا نام تھا تو انہوں نے روشن زمیر تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو بولا کہ ایسے آدمی ایک جیل ہم سے آ رہا ہے دبلہ پتلا صاحب تو اس کو آپ میرے پاس لے آئے فیئے گئے ان کو ملے تو انہوں نے فرمایا کہ مرید حسین میرے لیے آپ کو ٹینک تو کوئی چیز بھی دینا مشکل نہیں ہے لیکن آپ اپنے رسے سے بٹک جاؤ گئے انگریز کا زمانہ ہے تو اگر آپ کی جامعہ تلاشی میں ہے یہ چیز برامد ہو گئی تو آپ کا جو مشن ہے وہ دورہ رہ جائے گا تو آدمی مار جاتا ہے چاکوچ کری سے بھی مار جاتا ہے غازی مرید حسین شہید کو اپنی منزل تک پہنچنے کی آرزو تھی اور پھر جس عظیم الشان حستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غازی مرید حسین شہید کو اس کافر کی نشانیاں بتائی تھی انہیں نے غازی مرید حسین کو اس بدبخت تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا چکوال کے مقامی سکول میں محلونہ زفر علی خان کے روزنامہ زمیدار کی آمد نے غازی مرید حسین کو اس کی منزل کا پتہ بتایا آپ کو تو انفرمیشن تو مل گئی حضور سے آپ اس کے بعد گدومہ ہو گئے کہ یہ کیسے پتہ اس وقت بہت معدود بالومات تھیں تو ایک دن آپ ادھر سکول میں جاتے تھے تو ادھر استاد صاحبان سے گپ شب لگاتے تھے تھوڑی دیر اخبار شخبار پڑا تو اس میں کبھی کبھی وہ آتا تھا پلول کا گدہ وہ اصل جگہ تھی پلول جہاں پہ اس نے گستاخی کی تھی تو جدہ انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا وہ جگہ نار نون اس جگہ کا نام تھا قصبے کا تو حفاظتی نکتہ نظر سے انہوں نے پلول کی وجہ اس کو ادھر ٹرانسپر کر دی غازی مرید حسین کو بدبخت ہندو تک پہنچنے میں چھ ماہ لگے اس دوران اہل خانہ سے خط و کتابت بھی کرتے رہے دوسری چوتھے دن پوسٹ کارڈ لکھ دیتے تھے میں خیر خریت سے ہوں تو ایڈریس پتہ نہیں ہوتا تھا جب آپ دلی پہنچے تو دلی ہمارے عزیزی سے سمجھ لیں ہماری قوم کی وہ ادھر رہتے تھے انہوں نے تانگیں بنائے ہوئے تھے تو انہوں نے شکوے کا خط میرے والد صاحب کو رکا ان کے ننالو جو ادھر رہتے تھے وہ بھی بون میں تھے اور میرے والد صاحب کے ننال بھی بون میں تھے تو اس لئے آپ اس میں آج چیزیں انڈرسٹینڈنے کے چیزے تو بائی موری دوسرے نے در آئے ہیں تو ایک مولوی صاحب ہے ہمارے مہلے میں ان کے پاس سہر ہے ہمارے گھر میں نہیں آئے تو انہوں نے ان کے پتے پہ خاطر لکھا کہ والدہ صاحبہ بیمار ہیں اور بارشیں بہت ہوئی ہیں مکان گر رہے ہیں تو آپ گھر جلدی واپس آجائیں غائی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ماں کی خدمت جو ہے میرے فرائز میں شامل تھی مگر مجھے اس کی محمدتہ پہ ناز ہے میرے فرض کو دے کے مجھے معاف کرے گی تو وہ مکان جو باپ بنا ہے تو بیٹے کو پھر بنانے پڑے ان مکانوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے دعا کریں کہ میں کچھ لگا وہاں اللہ ایک جوپری عطا کر دے جو قیامت تک نہ گرے گستاق رسول جس گاؤں کا رہیشی تھا وہاں پر مسلمانوں کے صرف تین گھر تھے اور باقی سب کھاتے پیتے ہندو گرانے تھے ہاتھ میں چاکو لیے جب غازی مرید حسین اس گستاق ڈنگر ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے حاکی اپنی چار پائی کے ساتھ رکھی ہوئی تھی غازی مرید حسین نے اس حاکی کو اس کے ٹکنے پر مار کر جگایا اور اسے اس کی موت کی آمد کی اطلاع دی تو یہ جب وہ در پہنچے تو وہ سویا ہوا تھا درخت کے نیچے توت کا درخت تھا ساویتری اس کی بیوی کا نام تھا تو وہ کسی دکاری کر رہی تھی آپ گئے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ رام گفال کے در ہے تو اس نے بے خیالی سے وہ لگی ہوئی تھی نا اس میں کسی دکاری میں تو وہ کہتی ہے یہ سویا ہوا ہے جیسے وہ نظر ان پر پڑی تو اس کے موں کھلے کا کھلا رہ گیا جو حیرت زیادہ ہوگی یہ کیا ہوگیا آپ نے چاکو پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں تو وہ آکی کھیلتا تھا آکی پڑی تھی اس کے چار پائی کے ساتھ آپ نے آکی لے کر تو اس کے ٹکنے پر ماری کہ موزی ہماری نیندیں آرام کر کے تو خود چین کی نیندیں سوتے اچھا وہ ادھر ایسی ایک چاکو مارا ایک ہی چاکو مارا وہ آپ ادھر سے چل پڑے آدمی ادھر سات طلاب تھا تھوڑی فاصلے پر تو ادھر یہ بوڑ کے اور پیپل کے درخت لگے ہوئے تھے اس کے طلاب کے کنارے پر تو وہاں آدمی گرمیوں کا موسم تھا اگست کی اٹھارت تاریخ تھی جسے آپ نے اس کو واصل جہنم کیا تو وہ کوئی تاش کھیڑ رہا تھا کوئی چوپٹ کھیڑ رہا تھا کوئی ایسے لیٹا ہوا تھا تو سارے آدمی ایک دام اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گئے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو ہسپتال لے کے جانے ہے سٹریٹچر لاؤ یہ کرو وہ کرو غائی صاحب وہاں سے پھر واپس پلٹ پڑے کہ بچ گیا ہے تو ایک وار میں آور کرتا ہوں جب قریب پہنچے تو کہنے لگے جی ڈاکٹر پورا ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے تو پھر آدمی نے نوٹس لیا کہ غائی صاحب یہ ہے ان کی طرف اشارہ کیا بھائی اس آدمی نے مارا ہے تو آپ تیز چلتے ہوئے اس طلاب کے اندر چلے گئے کہا کہ کوئی آدمی مجھے آتھ نہ لگا ہے مسلمان کو بلو تو میں اپنی گرفتاری دے گئی غازی مرید حسین شہید نے اپنی گرفتاری کے بعد بتایا کہ میں ڈنگر ڈاکٹر کو جہنم واصل کرنے کے بعد جب طلاب کنارے پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنا دیدار بخشا وہ اتفاق سے ہماری قوم کے ہیں اور دللہ سے آپ نے شاید سنے ہوئے اپنا افضل کہوٹ صاحب ہاں جی ان کے والد صاحب جو تھے جو سیکٹری ریٹائر ہوئی ہاں جی وہ ادھر ایس ایس چو تھے آمد شاہ کہوٹ نام تھا ان کا تو وہ انہوں نے گرفتاری لی تو وہاں کا جو گاؤں کا نمبردار یا پیچ کھڑ پیچ بنے گوا تھا رہا وہ ریٹائرڈ ماسٹر تھا سکول کا تو اس کو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ سا ہے جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے تو باقی جیسے آپ کہیں گے ہم کیس مقدمہ بنا لیں گے تو غائی صاحب نے فارسی کا شیر پڑا اس بچے کی جو اپنی مرضی تھی اس نے پہلے بھی وہی کیا ہے تو آگے بھی جو اس کے اپنی مرضی ہوئی وہ کرے گا وہ آپ کے کہنے پر کچھ نہیں کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نظامت نہیں ہے تمہیں اتنے خوش ہو رہے ہو ڈاکٹر رام گوپال کا قتل کر دیا تم نے تو غائی صاحب فرمانے لگے کہ رام گوپال قتل ہو جائے تو اس کی میرے سے زیادہ خوشی کس کو ہو سکتی ہے تو میری تو خوشی کی کوئی انتہار نہیں ہے کہ وہ واصل جرنم ہو گیا خیر جی وہ جب تھانے لائے پوچھا تمہارا نام کیا ہے قوم کیا ہے علاقہ کونس ہے پھر تو ان کو یہاں ہو گیا انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور غائی صاحب نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے تو انہوں نے سپائی کو حکم دیا وہ ہندو تھا اور غائی صاحب کی ایسی کچھ چھٹی حص بیدار تھی کہ جس چیز کو ہندو ہاتھ لگاتا تھا اس سے آپ کو مشک آتی تھی وہ آپ بالکل نہیں استعمال کرتے تھے تو آپ نے وہ پیالا پھینک دیا کہ آپ خود نہیں پلا سکتے ہو یا کسی مسلمان سے نہیں پلوا سکتے کافروں سے مجھے پانی پلواتے تو خیر انہوں نے پانی شانی دیا وہ جب کاغذی کاروائی مکمل ہوئی تو آپ نے کہا کہ مجھے کپڑے بھی چاہیے میں نے غسل بھی کرنا ہے اور میں نے کھانا بھی کھانا ہے تو اس تائم ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اپنی بیوی لے کے گئے تھے انہوں نے پھر کھانا شانا کھلایا اپنے کپڑے دیئے تو بعد میں بڑی انکواریز ان کی چلتی رہی کہ اس نے اپنے علاقے سے اپنا ایک برادری کا آدمی بلا کے تو ڈاکٹر کو قتل کرایا ہے تو پھر اس کو مٹانے کے لیے ڈاکٹر کو یہ قاتل کو جو مارنا چاہتا تھا تو غازی صاحب کو انہوں نے پہلے دن ہی وہاں سے حصار شفٹ کر دیا تھانے میں رکھ ہی نہیں تو پھر کیس چلتا رہا اس کے بعد تقریباً تیرہ ساڑھے تیرہ ماہ کے بعد وہ سزائے موت کا آپ کو حکم ہو گیا پھر اپیل کی اپیل کا بھی ایک ماہ کے اندر ہی فیصلہ ہو گیا تقریباً سبا سال مقدمہ چلنے کے بعد غازی مرید حسین کو سزائے موت سنا دی گئی لوائکین نے میت کو چکوال لانے کے لیے پھانسی کی جگہ تبدیل کر کے لاہور مقرر کرنے کی درخواست کی مگر رد ہو گئی لیکن غازی مرید حسین نے اپنی پھانسی کی جگہ کا تیین حیرت انگیز طریقے سے جیلم کروا لیا انہوں نے سزائے موت برقرار رکھی تو پریوی کونسل میں کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ جیلم جیلم آ چکے تھے تو میرے والد صاحب نے درخواست دی کہ گرمی کا موسم ہے تو ناش لے جانے میں ہمیں دکت ہوگی تو اگر ان کو لاہور جیلم میں شفٹ کر دیے جائے سزا پہ ادھر امر در آمد ہو تو ہم ناش لے جانے میں بھی آسانی ہوگی اور وہ ہمارے نزدیک جگہ ہے تو وہاں سے غازی صاحب کو ملنے کے لیے میرے والد گئے تو کہتے ہیں بھئی تو پریشان ہے وہ کہنے لگے کہ کوئی نہیں پریشانی بس ٹھیک ہے وہ غازی صاحب نے کہا نہیں تم پریشان ہو تو میں کہہ رہا ہوں ہم ایک جگہ جو پلے بڑے ہیں ایک دوسری کو خوب جانتے ہیں تو وہ مظلو ان کے آن سے میں نکل آئے کہ میرا بھائی جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے تو مجھے کس بات کی خوشی ہے میرے دل میں کیا خوشی ہو تو میں نے ایسے درخواست دی تھی جید تبدیل کرنے کے لیے تو وہ بھی منظور نہیں ہوئی تو غازی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو یار تو مجھے کہتا تو میں کرا دیتا تو کہتے ہیں میرے موں سے ایسے بے سخت نکلا کہ آپ کے پاس کون سراج تھا تو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے آپ لوگ ازاد ہیں آپ کے لوگوں سے تلقات ہیں تو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے میں ابھی اندر جاؤں گا ایک آدمی کے سر میں لوٹا ماروں گا کہیں پاگول ہے اس کی جیل بدل دو اور میرے وارد صاحب ان کو مل کے آئے تو پانچویں دن پوست کارڈ آ گیا کہ غازی صاحب جیلم جیل میں آ گئے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت دیکھ کر جیلم جیل میں ایک ہندو نے اپنا دھرم بدل لیا اور اس کا نام غلام اور رسول رکھ دیا گیا یہ بات ہے جیلم جیل کی جیلم جیلم میں آپ کے ساتھ ایک کنجا کا ہندو تھا اس کی کوٹری تھی تو وہ سپاہی جو سنتری تھا نا اس کو کہے کہ غازی صاحب کی کوٹری سے آوازیں آ رہی ہیں باتوں کی خوشبو آتی ہے روشنی ہے وہ کہنی ہے آپ اندرین نظر نہیں آتا آپ کو مجھے آ رہی نظر میں تو کوٹری میں ہوں تو آپ سامنے کھڑے ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہی اس نے کہا کچھ نہیں نہ آواز آ رہی ہے نہ کچھ وہ تو سوئے ہوئے آدمی جو اندر ہے خیر دوسرے دن وہ تلائی کے لیے جب نکالتے ہیں نا تو غازی صاحب سے اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں پوچھو کہتے ہیں بھئی آپ کی کوٹری سے رات کو باتوں کی بھی آواز آتی ہے اور بہت پیاری خوشبو آتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو کیا یہ میرا گمان ہے وہم ہے یا میس ہے یا اس کی سنتری کی اور میری آپ اس میں بڑی موماری ہوئی ہے رات کو بھی تو غازی صاحب نے فرمایا کہ تم کیونکہ کافر ہو میں آپ سے یہ بات شیر نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ واسطے جو بھی کہتے ہیں میں وہ بن جاتا ہوں آپ میرے سے شیر کریں یہ بات تو آپ نے کہا کہ پہلے آپ اپنا لنگرہ لگ کرو اپنے نئے کپڑے شپڑے مانگو نائی کا بندباس کر کے آپ مسلمان ہو اس کے بعد بات کریں گے اس نے درخواست جائے دی سپری ڈینڈ کو کہ مجھے کپڑے دیے جائے میرا لنگر مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے میں نے کفر چھوڑ دیا ہے مسلمان ہو گیا ہوں اور اپنا لکھ دیا کہ میری جو باڈی ہے اس نے بھی قتل مایا ہوا تھا تو میری باڈی جو ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کے وارث غائش صاحب ہوں گے چاہے مجھے دفن کریں چاہے جلائیں جو مرض یہ کریں تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کسی کے ساتھ میرا کوئی طلب نہیں ہے وہ سپری ڈینڈ نے اس کے رشتہ داروں کو عزیزوں کو بلا لیا ملاقات کرائی تو اس نے کہا کہ آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ اگر اس دین حق پہ آ جائیں تو آپ میرے سارے رشتے ہیں اگر آپ کافر ہی رہنا چاہتے ہیں تو میرا کوئی رشتہ نہیں ہے میں نے مولی صاحب بلاتا تھا غائش صاحب کو میں نے مولی صاحب کو لکھ کے دے دیا ہے یہ چاہے مجھے جلا دیں چاہے دفنہ دیں جو مرضی کر دیں تو میرا سب کچھ یہی ہے تو اس وقت مجلس احرار کے جو جیلم شہر کے تھے نا صدر وہ غائش صاحب کے پاس اکثر آتے تھے تو انہوں نے پھر اس کی تجیز و تکفین کی اور اسے عدگاہ قبرستان کی نام اس کا علام رسول رکھا غازی مرید حسین کی اپنی والدہ سے آخری ملاقات بہت دیدنی تھی اکلوتا بیٹا رکھنے والی ماں کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی لیکن غازی مرید حسین شہید کے حوصلے بلند تھے اور وہ اپنی ماں کو بار بار دلاسہ دے رہے تھے کہ کل صبح لوگ آپ کو مبارک بات دے رہے ہوں گے اور لوگ دعائیں مانگیں گے کہ اللہ انہیں بھی غازی مرید حسین جیسا بیٹا عطا کرے وہ مہرواد صاحب سناتے تھے ہم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے دس سال بعد پیدا ہوئے تو مہرواد صاحب سناتے تھے کہ میں اس مسرح سے واقف نہیں تھا کہ وارث اگر جنازہ پڑھ لے تو پھر جنازہ نہیں ہوتا حضر قفایا ہے ختم ہو جاتا ہے جنازہ ہو جاتا ہے تو بڑی دنیا آئی ہوئی تھی میں بھی اگلی صف میں کھڑا ہو گیا جیسے ہی وہ ابھی صفے بان رہی تھی تو حوالدار آیا کہتا ہے کہ آپ کو سپری ڈینٹ بلا رہا ہے وہ جو چیزیں بسوئل کرنی ہیں نواش غازی صاحب کی جو چیزیں وہ بسوئل کرنی تھی تو آپ نے دسخط کرنے ہیں وہ ادھر چلے گئے جنازہ ہو گیا پھر تین گاڑیاں تھیں ایک بس تھی ویگنیں تو اس میں ہمارے بارہ آدمی گھار کی گئے ہوئے تھے جنہوں نے ملاقات کی تو وہ آگے بس کھڑا کرتے تھے تو جہاں آدمی ہوتے تھے مختلف گاؤں میں جگہ جگہ ہو سب ہی نے بنائی ہوئی تھی استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تو بڑا منظر تھا تو وہ پڑھ لیتے تھے جب ادھر سیغل عباد پہنچے تو ترمینی شریف ہمارے درے ایک بزرگ بڑے بزرگ تھے پیر صاحب انہوں نے پوچھا کہ خیر میدی کے درے میرواز صاحب کا نام خیر میدی تھا تو آپ اتر کے گئے ملے تو کہتے ہیں کہ تم نے جنازہ تو نہیں پڑا تو اببا جی فرمانے لگے میں نے تو پہلی دفعہ سنا تھا کہ وارث کے جنازے کے بعد جنازہ نہیں ہوتا مجھے پتی نہیں تیس کا لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ لوگوں کو مستفیض کرنا تھا تو میں جنازے میں کھڑا تھا تو بلالیا سبیڈنڈ نے پیر صاحب کہنے لگے جنہوں نے بھی آئی صاحب کا جنازہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ وہ سارے جنتی ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو بچا لیا ہے کہ آپ کا فیض جو ہے وہ کم نہ ہو تو ادھر پھر جنازہ ہوا بہت بڑا اجتماع تھا تو وارث صاحب میرے نے ادھر آکے قبر پر جنازہ آخری ہوا جو چند لوگ رہ گئے تھے اس میں پڑھا پھر بھی تاکہ جتنے بھی آدمی مستفیض ہو جائیں وہ بہتر ہے جس وقت دو چیزیں ہوئی ہیں جب ان کو دفر کیا تو آپ کے مرشد تشریف نہیں لائے انہوں نے پیغام بھیجا ایک ہمارے قاضی غلامی عدی صاحب تھے اسلامی سکول چکوال کہ وہ موت مہم تھے تو ان کو بھیجا کہ آپ نے آدمی اٹھا دینے ہیں تو پردہ کر کے تو میرا یہ پیغام غازی صاحب کے کان میں دینا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرنا تو قبر کے اندر اس وقت چار آدمی تھے ان میں میرے وارث صاحب بھی شامل تھے تو جب انہوں نے ان کے کان میں کہا تو آپ کی آنکھ بھی کھل گئی اور مصرات نکل گئی بخدا میرے وارث صاحب کہتے تھے کہ اس سے غازی صاحب کی کوئی شامل اونچی یا نیچی نہیں ہوتی ہے لیکن میں وہ جو حقیقت ہے وہ بات کر رہا ہوں تو خیر ان کو دفن کر دیا میں وہ بڑا پوچھتا تھا ان سے تو وہ فرما دے تھے چھوڑو یار جب انہوں نے منہ فرمایا ہے تو بات تو کوئی ایسی خاص نہیں ہے کرتے کرتے آپ نے پردہ فرمانے سے دو تین سال پہلے تو ہم ادھر ہی گئے ہوئے تھے پیر صاحب کے ہاں چاچوڑ شریف تو رستے میں میں اسرار کرنے لگا تو کہتے ہیں بات ایسی تو پاگلوں کی طرح شروع ہو گیا ہے اتنی بات کی کہ مرید حسین مبارک ہو بریہ ادھا جدہ توڑ چڑھا تیرا توڑ چڑھ گئی کہ کوئی نہ آپ کو شیطان بیک آ سکا ہے نہ آپ کے پروں میں کوئی لفظہ شاہی ہے آپ رسہ چونکے تو جھول گئے غازی مرید حسین شہید کا بہت بڑا جنازہ ہوا اور تدفین کے بعد ان کی قبر سے شہد نکلنا شروع ہو گیا انگریزی مہینے کے ساتھ سے چوبیس ستمبر کو اور جو عربی مہینہ ہیں اٹھارنہ رجب کو اتفاق سے اب بھی جو آپ کی شہدت آ رہا ہے نا ابھی چوبیس ستمبر کو یہ بھی جمعہ کو آ رہا ہے غازی مرید حسین کو جس چار پائی پر آخری آرامگاہ تک پلایا گیا تھا وہ چار پائی پچاسی سال گزرنے کے باوجود بہترین حالت میں روزہ مبارک پر موجود ہے اور ان کے مرشد کی چار پائی بھی اسی کے ساتھ رکھی گئی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اس غازی مرید حسین شہید کی قبر مبارک پر اب واضح طور پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر کر سامنے آیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ان کے مرشد کی تشبیح بھی ظاہر ہوئی ہے اس قبر پر وہ سراخ جہاں سے شہد پھوٹا تھا وہ ابھی تک موجود ہے غازی مرید حسین شہید کا یوم شہادت چوبیس ستمبر ہے لیکن اس بار ایسا یوم شہادت ہے کہ چوبیس ستمبر کو جمعہ مبارک ہے اور جب غازی مرید حسین شہید نے گستاخ ہندو ڈاکٹر کو قتل کرنے کے جرم میں موت کی سزا پائی تھی اس روز بھی جمعہ مبارک اور چوبیس ستمبر ہی تھا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غازی مرید حسین شہید اور غازی علم دین شہید جیسے عظیم عاشق ایک نمونہ ہیں اور دور حاضر میں سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماضی سے بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ گستاخ ہند رسول کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے